موسیقی 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 کیا ہے تو میں ان کا بہت 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 باری رہوں گا کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا بسواس کیا ہے تو میں ان کے بسواس پر کھڑا اتنے کی کوشش کروں گا اور آگے بھی ان کے جو رکے دھیمے پڑے ہوئے کار ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا باقی ہماری یہی آواز ہے کہ ہم ڈاکٹر نیو بی آر یوں نیو عوید کر پرسد جو ہے یہ ان کے لوگوں کے اوپر کھری اترے اور کھری اتنے کی کوشش کرے اس میں میرا میرے بکاس پرسد کا کوئی لینا دینا نہیں یہ صرف ہمارے بکاس پرسد کے لوگوں کی اور ہماری ایک الگ دیسہ ہے وہ الگ دیسہ طور پر آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت مجھے ملے یا کوئی کسی پارٹی سے جیسے تو میں نے پہلے بھی کیا تھا پچھلے پانچ سال پہلے بھی کیا تھا آگے بھی کرنا اوپر اس کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہے ہمارا بکاس پرسد جو ہے ہمارے ہیت کے کاموں کے لیے اپنے کاموں کے لیے نہ کی پارٹی کے ساتھ تیاری وہ الگ بھی سے ہے پارٹی کا الگ بھی سے ہے اس کا الگ بھی سے ہے اس دوران ان کے سمرتکوں نے پڑیارکھر سے بائیک وکاروں کے مادھیم سے ریلی نکالی اس دوران ان کے ساتھ پیشہ سے ہیمراج وکرمجید آدھی کئی سمرتھک شامل رہے کے چینل کے لیے بیجنا سے کمال کوپتا کی ریپورٹ انتراشتی دشارہ اس سب کو دیکھتے ہوئے پولیس بیبھاگ نے اپنے اور سے تیاریاں کر لی ہے اس پار پچھلے سال کے مقابلے سرکشہ کے زیادہ انتظام کیے جائیں گے اور ساتھ ہی کچھ پریورتن بھی کیا گیا ہے تاکہ سرکشہ ویبستہ کو اور بہتر ہو سکے اس کے علاوہ پچھلے سال کی ہی طرح گیارہ سیکٹر بنائے گئے ہیں جن میں سے دو سیکٹر کیول یاتایات کو سچار روپ سے چلانے اور یاتایات ویبستہ کو بنائے رکھنے میں مدد کریں گے پچھلے سال چھیڑ کھانے ٹریفک اور شرابیوں کے ہردنگ کی شکایتیں آئی تھی اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس وار گشت کے لیے پولیس کی پانچ ٹیموں کا گٹھن کیا گیا ہے یہ ٹیمیں جن کشتروں میں گشت کریں گی ان میں ڈھالپور سے رامشیلا رامشیلا سے گیمنپول ڈھالپور سے موحل موحل سے بھونتر اور لیفٹ بینک ہوتے ہوئے بھونتر سے واپس رامشیلا موک ہے اس کے علاوہ ایک لوکل ٹیم بھی گشت پر رہے گی جو سروری سلطانپور اور ڈھالپور میں شام کے چار بجے سے لے کر رات کے بارہ یا پھر ایک بجے تک گشت کرے گی اس وار سرکشا کی لحاظ سے لگ بھگ پانسو ہومگار کے جوان اور قریب بارہ سو پولیس کے جوان دشہرہ اُصف کے دران ڈیوٹی دیتے ہوئے سرکشا ویبستہ کو بنائے رکھنے میں اپنا سیوگ دیں گے اس وار سرکشا کی دشتی سے تین جگہوں پر ناکی لگائے جائیں گے ایک ناکہ رامشیلا میں دوسرا ہاتھی تھان میں اور تیسرا بجورہ میں لگائے جائے گا اس طرح دو ناکوں پر لائیو ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے گی جس کی ریکارڈنگ لائیو پولیس کے ادھکاری اے ایس پی ڈی ایس پی اے ایس پی موائل پر دیکھ پائیں گے ساتھی آفیس کے انہ ادھکاری بھی اس پر نظر بنائے رکھیں گے سی سی ٹی وی کے لیے تین کنٹرول ٹروم لگائے گئے ہیں جن میں سے ایک ایس پی آفیس دوسرا محیلہ تھانہ سروری اور تیسرا بھونتر تھانے میں لگائے جائے گا اور یہاں سے سبھی کیمرو پر نکلانی کی جائے گی اس وار یادہ یاد کی وستہ کو سجار روپ سے چلانے کے لیے کئی استھائی پارکنگ ستھل بنائے گئے ہیں ان میں سے ایک محل ستھت نیو وپلک سکول کا گراؤنڈ ہے اور ساتھ ہی نیچر پارک کے سنیف خالی پڑی جمین اور تیگو بہر میں صرف ایک خالی جمین پر اتھائی پارکنگ ستھل بنائے جائیں گے اس کے علاوہ ڈھالپور, سلطانپور, گاندینگر, بدا اور اکھاڑا باجار کے بیواریوں سے بھی بات کی جائے گی تاکہ لوڑنگ اور انلوڑنگ کے سمائے میں پریورتن کر اسے رات دس بجے کے بعد اور صورت 6 بجے سے پہلے کرنے کی کوشش کی جائے گی جو کی میلا سمابت ہونے تک رہے گا اس کے علاوہ سبھی بڑی گاڑیوں کو لیفٹ بینک کی طرف سے ہی بھیجا جائے گا اور اس طرح شہر میں کیوار چھوٹے بہانوں اور لوکل روٹ کی چھوٹی بسوں کو ہی انومتی دی جائے گی بیورو ریپورٹ کے چنل ہیماشر پردیش سے ہو کر میسز انڈیا کلاسٹی کے کتاب تک پہنچنے والی چھارکھنٹ کی رنگو بھگت اب چین میں ہونے جارے میسز انٹرنیشنل کے لیے دیش کا پرتیویت کریں گی ایچانکاری رنگو بھگت نے منڈی میں آیوجت پتکاروارتہ کے تران دی میسز انٹرنیشنل کے لیے چین میں 26 نومبر سے ایک دسمبر تک پرتیویتہ کا آیوجن کیا جائے گا جس میں وشو بھر سے آئی میسز بھاگ لے گی رنگو بھگت نے بتایا کہ وہ میسز انٹرنیشنل کے لیے پوری طرح سے تیاریوں میں چھوٹی ہوئی ہے اور اس کتاب کو بھارت لانے کی پوری کوشش میں ہے ابھی میں انڈیا کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے جاری ہوں چائنہ جہاں پر دیش سے اور پانچ مہلائیں جو ہیں جو اس پہ جاری ہیں اور یہ ہے 26 نومبر سے 26 نومبر سے شروع ہرا اور 1st of December میں یہ ختم ہو رہا ہے اور Grand finale is 30 30 کو ہی ہو رہا ہے تو اس دن رات کو ہو گئے اس میں بہت سارے راؤنڈز ہیں اور نیشنل میں بہت تیاری کر رہی ہوں نیشنل راؤنڈز ہیں نیشنل راؤنڈ میں میں پورے دیش کو کس طرح سے وہاں پر پرسطوط کر سکتی ہوں اس طرح سے نیشنل ڈریس تیار کیا جا رہا ہے وہیں رنگو بھگت ہمارچہ پردیش کی مہیلاؤں کے اتھان کے لیے بھی کارے کر رہی ہے رنگو بھگت نے بتایا کہ وہ مہیلاؤں کو آتم نربھر بنانے اور انہیں گھریلو کاریوں کے ساتھ آرثک روپ سے سواب لمبی بنانے کی دیشہ میں کارے کر رہی ہے رنگو بھگت آنے والے دینوں میں کلو اور لہوس پی تیجلوں میں جانے والی ہے جہاں پر مہیلاؤں سے ملاقات کر کے انہیں سوروژگار کے بارے میں جانکاری دیں گی وہیں رنگو بھگت ہمارچہ پردیش کی مہیلاؤں کے اتھان کے لیے بھی کارے کر رہی ہیں رنگو بھگت نے بتایا کہ وہ مہیلاؤں کو آتم نربھر بنانے اور انہیں گھریلو کاریوں کے ساتھ آرثک روپ سے سواب لمبی بنانے کی دیشہ میں کارے کر رہی ہیں رنگو بھگت آنے والے دنوں میں کلو اور ہسپیٹی چلو میں جانے والی ہے جہاں پر وہ گرامین مہیلاؤں سے ملاقات کر کے انہیں سوروژگار کے بارے میں چانکاری دیں گی رنگو بھگت نے بتایا کہ آم مہیلائیں سینکوں پورپ سینکوں کی پتنیاں یا پھر سینکوں کی ودوائیں جو سامان تیار کریں گی اسے بیچنے کے لیے ایک منچ موہیہ کروانے کا بھی پیاس کی اجارہ ہے جو بھی ہمارا یہاں سے جو پروڈکٹ مہیلائیں ہیمارچل سے بنا رہی ہیں اور دیش سے الگ لگ جگہ سے جو فوجی مہیلائیں بنا رہی ہیں جو ویڈو وار وار ویڈو ہے جو ہے ان کو ایک روزگار جو میں ان کو سکھا رہی ہوں جھوٹ کا کام پھر مدھوپنی پینٹنگ کا کام ہے وہ سارا چیز جو انہوں نے بولا ہے سیمبل کے طور پر بھیجنے کے لیے اور اسے پھر وہ پورے آوہ میں ہمیں سپلائی پورے دیش میں آوہ میں سپلائی ہوگا جسے مہیلائوں کو یہاں روجگاہ کا ایک شوط ملے گا بتا دیں کہ رنگو بھگت مولتا چھار کھنٹ کی رہنے والی ہے اور ایک ادھی وقتہ کے طور پر کارے کرتی ہیں رنگو بھگت کے پتی سینہ بھرتی کارلے منڈی بہتنات ہیں کچھ مہینے پہلے رنگو بھگت نے ہمارچل کے منڈی چلہ سی میسز انڈیا کلاسٹی کے لیے آوڈیشن دیا تھا رنگو بھگت نے میسز انڈیا کلاسٹی کے کتاب پر کبچہ بھی چمالیا تھا اب رنگو بھگت کو میسز انٹرنیشنل کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے بیرو ریپورٹ کے چینل یہاں رکھتے ہیں چھوٹے زی بھرک کے لیے جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے کی چینل سپیشل سکولرشیف فور SC, SD and OVC کینڈیڈیٹس سو پلیس کانٹیک سمپتی دیوی میموریل کالیز آف نرسنگ بی پیو بیچنی دیسٹک مانڈی ہیماشر پردیش مانڈی سیدھ گانڈی چاوک کو پرشاشن کی انمتی سے پنجاب نیشنل بینک دورہ گود لے لیا گیا ہے بھوشے میں پنجاب نیشنل بینک دورہ گانڈی چاوک جائے گی وہ اس کا سوندر اکرن کیا جائے گا یہ جانکاری پنجاب نیشنل بینک کے سرکل ہیڈ کے بی سنگھ نے دی مانڈی شہر کے مکھے باجار گانڈی چاوک کو پنجاب نیشنل بینک دورہ گود لیا گیا ہے اور اس کو لے کر ایک سیرمنی کا آئیجن کیا گیا اس سیرمنی میں اپایوکت مانڈی مدن چوہان مکھے آتی تھی کے روپ میں اپاستیت ہوئے اس موقع پر پنجاب نیشنل بینک کے سرکل ہیڈ کے بی سنگھ نے کہا کہ راشپتہ مہاتمہ گانڈی دیش میں ہی نہیں پورے وشو بھر میں وکھیات ہیں اور یہاں ہمارے لیے بڑے ہی گورو کی بات ہے انہوں نے کہا کہ بھوشیہ میں پنجاب نیشنل بینک دورہ گانڈی چاوک کی دیکھرے کی جائے گی وہ اس کا سندرہ کرن کیا جائے گا تاکہ اس کو صحیح طریقے سے ویوستیت کیا جائے سکے ہم نے یہ جو گانڈی چونک ہے اس کو بہت لیا ہے اس کی دیکھرے ہم کریں گے کسی صاحب سے ہم نے بہت لیا ہے پرمیشن دی ہے اور آج ہم پہلے مالا پینات اس کا چلوات کریں گے اور اس کی دیکھرے جو ہے یہ ہم آنے آلے ہمارے راستی پیٹا ہے ان کے نام کے اوپر کئی چیز خراب ہے تو ہمیں لگا ان کی اچھ کو ہم adopt کریں گوز لیں تاکہ اس کی جو دیکھ رہے اچھی بیورپورٹ کے چنل سلمان خان کی بہن ارپیتا خان کے منڈی کی بہو بننے کے بعد اب ایک اور ہستی منڈی کی بہو بننے جاری ہے پنجاب کی رہنے والی اور حدیانہ کی جبنی کے نام سے پرسید گائکہ ارشپریت منڈی کے پنجابی گائک ارین اروڑا کے ساتھ شادی کی بندن میں بننے جاری ہے بولیورٹ سنگر ارشپریت اب منڈی کی بہو بنے گی بولیورٹ سنگر ارشپریت کی شادی منڈی کے نامدھاری سکھ ارین اروڑا سے ہونے جاری ہے جو بہترین گائک ہیں اور پہلے وائس آف ونڈر کارنیوال منالی رہے ہیں ایک اکتوبر کو شادی سمرو منڈی شہر کے ایتی سری منڈی شادی سمرو میں خاص بات یہ رہے گی کہ پہلی بات شادی کی سبی رسم کو صرف مہلائے ہی نبھائیں گی نامدھائی سنگت سکھ سکھ بات بھی کروائے جائیں گے ان میں سارا آیو جن مہلائوں دوارا ہی ہوگا اور منطر شارن بھی مہلائے ہی کریں گی شادی سمرو میں کئی نامی ہستیاں شامل ہونے یہاں آنے والی ہے نامدھاری سنگت منڈی کے پروقتہ نریندر سنگھ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ایک اکتوبر کو اعتحاسک سری منڈ پر آسادی بار ہون یگی اور آنند کارج کروائے جائیں گے اور انہی سبھی میں منطر شارن سے لے کر سبھی پرکار کا کاری صرف مہلائوں دوارہ ہی سمپن کروائے جائے ایک تاریخ کو شہری منطر منڈ میں شہری منطر اس تنیوں دوارہ ہمانجکے کیا جا رہا ہے چندی کے بار کے پاس کیا رہے ہیں اور اس تنیوں دوارہ ہی آنند کارج کی رسم ساری رسمیں ادا کی جا رہی ہیں اس میں سبھی منڈ واسی اور علاقہ واسیوں کو نامداری سماج کی طرف سے آمن ترن ہیں سبھی پہنچیں اور اس میں اس تجیز جاتی کوئی اتھان کے لیے ہو رہے یتنوں کو دیکھ کر سماج میں اچھے کاموں میں سیوگ کریں بتا دیں کہ عرش پریت وائل سو پنجاب کی ویجیتہ رہ چکی ہے اور سارے کام پا میں مانڈی کے ارین اروڑا اپنی کئی ایلبم اور گانے مارکٹ میں اتار چکے ہیں اور ان کے گانوں کو لوگوں نے کافی جیادہ پسند بھی کیا ہے اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھنے ستر میں پندھیں جا رہے ہیں بیو ریپورٹ کی چینل فیلحال وقت چلا ہے ایک چینل اور ہائند ویر اور کمیت رنج آسین موڈولر کچین اس کے علاوہ یہاں پیوی پینل لگ فینسی پیوی وودن دوس فینسی ہردویر جونس کرتن بلائم مارسل فالپیپر ورڈ پلائی مائکا اور کمپلیٹ رنج آف آدھر ہاؤس مٹیریل کی ویسطر رنج بھی اپلپد ہے بہتر خریداری کے لیے چرور پردھارے مہا جن سن انٹرپرائز این ایج اکیس گوچپور باجار نی بسٹرین سودانگر ہیماش پردیش نی چوک سیت ویجائی میموریل کالیج میں ستھاپنا دیوست سمرو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا اس ستھاپنا دیوست سمرو میں سٹی ایم بل ویشال شرمہ نے بطور مکھی تیتی شرکت کی اور ویدی آتشیو کو سمبود بیجائی گروپ آف انسٹیوٹ نے اپنا باہر ستھاپنا دیوست بڑی ہرچ لاز کے ساتھ منایا گیا کارے کرم میں اپ مندلی ادھکاری بل جل مندی ویشال شرمہ نے بطور مکھی تیتی شرکت کی اس اپلکشے پر بیجائی گروپ آف ایجوکیشن سوسائیٹی کی ادھکشا کبیتہ مروحہ نے مکھے اتیتی کو شول ٹوپی پینا کر سمانیت کیا ساتھی ڈاکٹر پارس نات شرمہ نے سبہ میں اپس سبھی گنمانے اتیتیوں کا ابنندن کیا اور کالیج کی شیکشنیق ایبم گیر شیکشنیق گتی ویدیوں تتھا اپلبدیوں پر پرکاش ڈالا اس اپلکشے پر سنسطان میں ادھین رت بی ایڈ ڈی ایڈ بی 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 کوم ایبم پی ڈی ڈی سی کے چھاتر چھاتر نے منمہ سانسکریت پرس دوارہ اس کارے کرم کی شوبہ کو چار چان لگا کر سمانی بنایا اس اپلکشے پر اپنی اہم بھومی کا سنی شیط کرے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پر ایرش دونوں ایک دوسرے کی پورک ہے کیونکہ پر پر ایرش پر آگے لے جاتی ہے وہ ہی ایرش ہمیں پیچھے دکیلتی ہے چھاتر دوبارہ پرستود سانسکریت کارے کرم کی انہوں نے سرانہ سویبی اکٹیویٹی کے اندرہ ہم نے بچوں کو مندان کرنے کے لئے جاگو پی کیا اور ساتھ میں بولا کہ آج سکر سکر تک اکٹیویٹی چلی بورٹ برانے ہی جن برد اپنی 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 برانے دیش جتنا بھی کاریکرم ہوا اس کو اپنی 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 ساتھ ہی ایڈ شرمہ ہیں انہوں نے ایجوکیشن کے بچوں کو نالج دیا تو آج ہمارا کاریکرم تھا بہت سکسیس فول رہا اور انت میں جو کالیج کی پردی پردی پکت سب کا پروز گیا سمارو کے انت میں مکھے اتیتی نے کالیج کے چھاتر چھاتر کو ان کی اپلابدیوں کے لیے سمانت کیا جس میں بی بی اے کی انکیتہ بکوم کے سنیل بی سی ای سی کاجل ڈی ای سی سپنا شرمہ تتھا بی ای ای کی پرتیبہ گولیریا کو شکشنک اپلابدیوں کے لیے سمانت کیا گیا کیا گیا کیمرا پرسن یوگل کے ساتھ بیرور پورٹ کے چنل راستی سی یوجنا یعنی نسس کے مادیم سے چھاتر ورگ نہ صرف سماج کے اٹھان میں اپنے قدم بڑھاتا ہے بلکہ اپنے ویختیت کو بھی اور نکھار پاتا ہے اسی کی چلتے راج کے ورشت مادیم مادیم پاش شیویر کا شوہرم کیا گیا اس شیویر میں پچاس سویم سے بھی بھاگ لے رہے ہیں ادھک چانکاری دیتے ہوئے سکول پرنسپل جیوسنا گپتا نے بتایا کہ یہ شیویر پانچ اکتوبر تک چاری رہے گا انہوں نے بتایا کہ شیویر میں سکول پرانگن تتھا آسواس کی صفائی کرنا تتھا گاؤں کے پانی کی جل ستروتوں کی صفائی کرنا لوگوں میں سوچتہ تا پریورن کے پرطی جاگ پہلانا پہتھار اوپن کرنا اور مکھے منتری رہات کوش اکٹھا کرنے جیسی بیوین گتی ویدھی کروائی جائیں گی انہوں نے بتایا کہ اس وار سوئیم سیویو نے نہرا گاؤں کو گوت لیا ہے ہمارے بیدیلے میں نیسی کی کاری رہت ہے اس کا بیشی سیویو 29 سپٹیمبر سے 5 اکٹوبر تک ہمارا ایر ہے جیسی بچوں کو 240 گھنٹ ویشی سیویو میں کاری کرنا ہوتا ہے اور 120 گھنٹ سامان کاری سیویو سامان سیویو کرنا ہوتا ہے اس کے امترگر ہم نے نہرا گاؤں بیجلے سے ساتھ ہی گاؤں جو گوڑ لیا ہے بچوں کو وہاں پہ جنرل ساماجی جن چیتنا جاد اگر بھی کرنا ہوتا ہے کبھل کو اور کارے بھی کرنا ہوتا ہے جس میں سمیلت ہے جل ستروتوں کی سفائی سرکوں کی سفائی بہدار اوپن اور اینیہ جن چیتنا اگیانوں سے جو بھی جان جو کی ہمارے نسس میں شوڑی اگر بہت ہی اس سے پہلے سم سی پردھان دیوی چند نے دوی پرش لیت شیویر کا شبھرم کیا اس موقع پر کاریکرم ادھکاری نسس سومن کشیپ اور سکول کے کئی ادھیا پک بھی موجود رہے کی چینل کلی پندو سے دیش آز تھاکر کی ریپورٹ یہاں رکھتے ہیں ایک اور بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا آپ دیکھتے رہیے کی چینل موسیقی موسیقی